السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں شیخ ساجد اشرف نجمی حضرات حالی ہی میں آپ کو دیکھنے کو مل رہے کہ نواسیب یہ خارجی بن اومیہ کے ذرخریز پیروکار مولوی آئے دین بتانی انہیں ہو کیا گیا ہے کہ اہلے بیت اطحار علیہ السلام کہ شان میں جو بھی بات ہم کرتے ہیں ماں دلیل کے یہ اس کے رد میں اتاراتے ہیں یہ برعکس میں اتاراتے ہیں کبھی کچھ کر بات کرتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ اور کرتے ہیں آپ نے میری حسینی انجومن چینل میں دو ریکارڈنگ سنی ہوگی جو ابھی جلدی کی ہے کہ ایک مولانا نئیم اختر جو ممبئی کی ایک مسجد میں امامت بھی کرتے ہیں اور دار علم محمدیہ جو ایک ادارہ ہے ممبئی میں اس مدرسے میں پڑھاتے بھی ہیں مولانا نئیم اختر صاحب سے میں نے بات کیا اور کیا بات کیا وہ آپ کے سامنے ہیں جس نے نہیں سنا ہے وہ حسینی انجومن چینل میں سنیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں مولانا نئیم اختر صاحب سے میری گفتگو ہوئی اور پھر میں نے انہیں کافی کتابوں سے حوالہ دینے کی کوشش کی اور پھر میں نے ان کے واتس اپ پر بھی کتابوں کے نام بھیجا میں نے دلیل بھیجی انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں انشاءاللہ دونوں طرف کے دلائل کو پڑھوں گا سمجھوں گا پھر کوئی فیصلہ کروں گا اور اگر میں غلطی پر ہوں تو انشاءاللہ وہ اپنی بات سے رجوع ہو جاؤں گا اور توبہ کروں گا ابھی فرائیڈے جمعہ کو مسجد میں انہوں نے خطاب کیا اور پھر وہاں سے مجھے ویڈیو کلپ بھی ملی کچھ لوگوں نے فون بھی کیا اور میں نے سنا بھی کہ مولانا نئی مختص صاحب نے اپنی عوام کو بے اوقف بناتے ہوئے کہا کہ دیکھو اگر میری طرف سے کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں معذرت خواہ ہوں اور ساتھی ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں انہوں نے یہ جملہ کہا لیکن آگے انہوں نے وہی حرکت کر دی کہ یہ جو زمانے سے کر رہے ہیں اس تاریخ کو اس جملے کو انہوں نے پھر دھورایا اور کہا کیا کہا کہ میں فتاو رضویہ کے حوالے سے بہار شریعت کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات علی المرتضی علی ابن عبی طالب کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی اور یہی عقیدہ ان خارجیوں کا رہا ہے اور ممبئی کی سرزمین پر جس کا نام ہے ایک چھوٹا موٹا مولوی ہے بدزاد بدزبان جو عجیب سا ہے اس کا نام مفتی کلیم ہنفی نام ہے نام کے ساتھ صوفی لکھتا ہے لیکن واللہ ذرا سبھی نہ کردار میں صوفی لگتا ہے نہ زبان میں صوفی لگتا ہے نہ اخلاق میں صوفی لگتا ہے ابھی چھوڑیے میں میں کسی کے ذاتیات پر بات نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ ہے ہی نہیں کہیں سے صوفی اللہ ہاں البتہ وہ کوفی ضرور ہے کیونکہ آئے دن وہ کوفی حرکتیں کرتا ہے اور اہلِ بیتِ طہار علیہ السلام کے فضائل پر حملہ کرتا ہے کبھی تحریری کبھی تقریری تو یہی نظریہ جو کلیم ہنفی کا ہے کہ علی مولودِ کعبر نہیں ہے اسی نظریہ پر مولانا نئیم اختر صاحب بھی دیکھے گئے خیل میں نے تو کافی کتابوں کا اس وقت حوالہ دینے کی کوشش کی کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کی نسل میں خرابی ہونا وہ اپنی غلازت بکی ہی دیتا ہے اور اپنی خفاست دکھا ہی دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں ایک نات چیز اپنے کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں خاکے در نجف کوشش کروں گا کہ مولانا نئیم اختر صاحب کی بات کرد کرو اور میں مولانا نئیم اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ مولانا میرے پورے حوالوئی کو سننا پورے دلائل کو سننا اور پھر فیصلہ کرنا آپ کو اپنی روزی روٹی کے چکر میں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں آپ ممبر پہ بیٹھتے ہیں ذرا سا شرم کریں آپ نے جس طرح سے چالا کیا سے کام لیا ہے دھوکے واضی سے آپ نے کام لیا ہے اس کا جواب آپ کو قیامت میں دینا پڑے گا میں مدے پر آتا ہوں اور اپنے دلائل کو پیش کرتا ہوں اور جتنے میں دلائل دوں گا سامین آپ سے گزارش ہے اور تمام مولائیوں سے گزارش ہے بالخصوص ان حضرات ان عوام سے گزارش ہے ان سامین سے گزارش ہے جو ان مولویوں کے چکر میں ہیں پلیز خدارہ آپ اہلے بیت اطہار علیہ السلام سے جڑ جائے ان کا چکر چھوڑے اور میرے دلائل کو سنیں آپ نوٹ کریں اور کتابوں میں چھانے اس سے کہو کہ ہمیں کتاب تو ہم دیکھیں گے کتابوں میں سارے موجود ہیں اور جس کو اگر کتاب نہیں ہے وہ سارے میں اس کا انپیج جو بھی ہے حوالے ہیں میرے پاس 58 ہے اس کے علاوہ بھی میرے پاس سیکڑوں کتابیں کہ دلائل موجود ہے وہ بھی اہل سنک کی کتب سے وہ سارے میں بھیجنی کے لئے تیار ہوں فیلحال میں جتنے حوالے بتاؤں گا جتنے نام بتاؤں گا اور سب نوٹ کریں پہلی کتاب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی سیکنڈ کتاب انہوں نے کتاب المراتب میں یہی لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی سہر تھڑ کتاب تیسری کتاب علماء موفق بن احمد المعروف وخطب خوازمی متوفی 558 ہجری کتاب مناقب میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی کتاب مصنف کا نام سب آپ کو نوٹ کرتے جائیں ان ناسبیوں میں اتنی ہمت نہیں اتنی طاقت نہیں ان کے پاس دلائل بتاؤں کتنے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ فتح ورزویہ عبار شریعت یا قانون شریعت بس ان کی پہنچ وہی تک ہے ان کا علم وہی تک محدود ہے ان کا علم وہی پہ مر جاتا ہے اس کے آگے ان کے علم میں طاقت نہیں ہے مگر میں سکڑوں کتابوں سے آج میں انشاءاللہ حوالہ دینے کی کوشش کروں گا ابھی میں نے تین کتابوں کا حوالہ دیا اب میں چوتھی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں انہوں نے اپنی کتاب مطالب السؤول میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اب میں پانچویں کتاب علمہ شمشددین یوسف بن قضغلی سبت ابن جوزی متوفی چھے سو چوون ہجری کتاب تذکرت الخواسط الایمہ کتاب کا نام یاک کرے کیا نام ہے کتاب تذکرت الخواسط الایمہ اس کتاب میں سبت جوزی جو بہت بڑے محدثین اہل سنت کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی چھٹی کتاب علمہ ابو عبداللہ محمد بن یوسف بن محمد قشی کنجی شافعی متوفی چھے سو الٹھاون ہجری کتاب کا نام نوٹ کرے کتاب کفایت تالیب فی مناطب علی ابن ابی طالب انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ساتھ بھی کتاب مولانا جلال الدین رومی ہاں مولانا جلال الدین رومی کو کون نہیں جانتا ہے مولی بھی ہرکز نشد مولای روم تاغلا میں شمس تبریزی نشد یہ فرمانے والا مولای روم متوفی چھے سو بہتر ہجری انہوں نے ایک شیر کہا تھا کہ اے شہنائے دشت نجف اس تو نجف دید اے شرف تو دریو کعبہ صدف مستان سلامت می کنند انہوں نے بتایا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور آگے میں آٹھ ہی وی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں مولانا عبد الرحمن جامی مدوفی آٹھ سو نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو ہجری انہوں نے اپنی کتاب شواہد النبوبہ میں لکھا ہے مولانا عبد الرحمن جامی کو جانتے ہیں نا ان کے بڑے کلام پڑھتے ہو تنم فرسودہ جاپاراز حجرہ یا رسول اللہ دلم پز مردہ آواراز عسیہ یا رسول اللہ بڑا جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں ان کی کتاب بھی پڑھو کتاب شواہد النبوبہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی نووی کتاب شیخ عبد الحق محدث دہلوی انہوں نے لکھا ہے متوفی ایک ہزار اکیون ہجری انہوں نے کتاب مدارج النبوبہ میں لکھا ہے کون ہے یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے محدث انہوں نے اپنی کتاب مدارج النبوبہ میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اب جسے بھی انکار ہے نا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی ہے وہ جو کہتا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں نہیں ہوئی اس ملا کو کہتا ہوں کہ جاؤ مہتیس حق دہلوی کی مزار پر کہو کہ کیوں مدارج نبوبہ میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اب دسوی کتاب شاہب علی اللہ محدث دہلوی متوفی گیارہ سو بہتر ہجری کتاب ان کتاب کا نام نوٹ کرے ازالت الخفا انخلافت الخلفا انہوں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور میں گیاریوی کتاب شرع شیفا یہ کتاب آپ پڑھے ہیں یہ کتاب تو مجھے جب میں پڑھتا تھا میں نے تقریر میں حصہ لیا تھا یہ کتاب مجھے اس وقت گفٹ میں ملا تھا تحفے میں ملا تھا جب میں تقریر میں اول نمبر پر آیا تھا تو وہ کتاب شرع شیفا قاضی آیاز جس کے مسننی پہ اس کتاب کے صفحے نمبر ایک سو نو پر لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور پھر آگے بڑے باریوی کتاب جن کے مترجم مفتی محمد وسیم قادری صاحب صفحے نمبر ایک سو سولہ پر لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی تیری بھی کتاب کتاب کا نام ہے نور الابسار جس کا صفحے ایک سو سولہ ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی چودہ بھی کتاب یہ کتاب بھی نوٹ کرے تاریخ خمیس فی احوال نفس و نفیس صفحے تین سو گیارہ جس میں لکھا ہے آغا نے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور حوالہ نمبر پندرہ نوٹ کرے اشجت النبوبہ فی نسبی خیر البریہ صفحے ایک سو سات جس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی سولہ وی کتاب زبدت الاشراف زبدت الاشراف کتاب کا نام نوٹ کرتے جانا اور صفحے نمبر پہنٹیس صفحے نمبر سوری ایٹی فائی جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی سترہ وی میں دلیل دینے لگا ہوں کہ صفینت الاولیاء صفحے نمبر پہنٹیس جس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور اٹھارہ وی دلیل قاسمہ ولایت صفحے نمبر اکتر جس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور انیس وی دلیل فتح المطالی فی مناطب علی ابن ابی طالب صفحہ نمبر چار سو چھیہتر جس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اب اکیسوی دلیل نظل الابرار صفحہ نمبر ایک سو پندرہ جس میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور بائیسوی دلیل بائیسوی کتاب بائیسوی حوالہ فرائد السمتین علمہ ابراہیم جوینی کی کتاب جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی اب تو تیسوی کتاب تیسوی دلیل تیسوہ حوالہ معرخ مسعودی اور مولود کعبہ کے حوالے سے کہ معرخ اب الحسن علی بن حسین بن علی مسعودی متوفی تین سو چھالیس ہجری متوفیت تین سو چھالیس ہجری خلافت علی کے ذکر میں لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت خان کعبہ میں ہوئی ان کی دوسری کتاب ہے ابن الحسین فی مروج الزہب کتاب ابن الحسین فی اثبات الوسیع امام علی میں لکھتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور چوبیسوی کتاب الحافظ اب الحسن علی بن محمد الواسطی المعروف ابن مغازلی متوفی چار سو تیراسی ہجری اپنی تصنیف مناقب عبیر المؤمنین علی ابن ابی طالب میں رقم طراز ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی ممتاز علی کو ہر بشر سے پایا ہم نام خدا بحر و بر سے پایا پہلے تو علی ملے خدا کے گھر سے پھر ہم نے خدا کو ان کے گھر سے پایا شیخ فرید الدین اتار جو تذکرت الالیہ کے مصنف ہے وہ مولا علی کی ولادت جو کعبہ میں ہوئی اس کے حوالے سے کہتے ہیں خسر و قاسفی کشکول معرفت میں کہتے ہیں کہ کون ایسا شہ سوار ہے جو دوش احمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سوار ہوا وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کی ولادت کعبہ میں ہوئی جس نے آنکھ کھولتے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا فرید الدین اتار تذکرت الالیہ کے مصنف انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا اور بس اتنا ہی نہیں آگے سنیں ابھی آپ ابو سالم نصیب الشافعی اور مولود کعبہ کے حوالے سے وہ کیا اشارت فرماتے ہیں شیخ الامام الاللامہ ابو سالم کمال الدین محمد بن طلحہ ابن محمد الحسن نصیب الشافعی المتوفی چھے سو باون ہجری مطائب السؤول میں رقم تراز ہے کہ مولا علی کی ولادت کعبہ میں ہوئی اور پھر اسی طرح اب آگے اگر دیکھیں گے تو حافظ شمشددین ابول مظفر یوسف بن قضاو قضاو علی ابن عبداللہ البغدادی متوفی چھے سو چوبن ہجری میں وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اصد اللہ کے گھر کے طواب پہ مشکول تھی اور حمل سے تھی پس ان کو درد بس ان کو درد اٹھا تو وہ کعبے کی طرف گئی اور کعبے کی طرف گئی تو کعبے کا در پھٹا اور اندر فاطمہ بنت اصد جاتی ہے اور ولادت فر مولا کائنات کی ہوتی ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اور آگے اگر آپ دیکھیں گے تو شیخ الشافی العارف السوفی شرف الدین ابی محمد عمر بن شجاع الدین محمد بن عبدالواحد الموصولی المتوفا سن 657 حجری سیدنا علی علیہ السلام کعبے معظمہ میں پیدا ہوئے ان کے علاوہ کوئی دوسرا وہاں ایک ہی در میں پیدا نہیں ہوا یہ کہتے ہیں میں اپنی کتاب میں یہ اتنے بڑے پائے کے علیم پائے کے مہتیس اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا علی کے علاوہ کوئی دوسرا کعبے میں پیدا نہیں ہوا ایسے پیش امار دلائل ہے میرے پاس مگر میں اختصار سے کام لے رہا ہوں اور میں ایک آخری حوالہ محدث کبیر جو مولود کعبہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں محدث کبیر الشیخ محمد بن ابراہیم الجونی الشافعی نے فرائد السمتین میں فرمایا جیسا کہ میں نے پہلے حوالہ دیا تھا کہ مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اتنے سارے دلائل اتنے سارے دلائل آپ نے سنا اور وہ دو تین دلائل جو سو سالہ کی پیداوار ہے سو سال پہلے اس کی کوئی حیثیت نہیں فتح و رزویہ ہو بہار شریعت ہو یہ کونسی توب والی کتاب ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یا یہ بہت پرانی کتاب ہے یا فتح و رزویہ جو ہی ہماری آخری حجت ہے کہ اس کو ہم مان لیے اس کے علاوہ کوئی کتاب کو پڑھیں گے نہیں مانیں گے نہیں ان کے دلائل کو سمجھیں گے نہیں یہ کونسا اصول ہے میں تمام سامعین سے کہوں گا مسلمانوں سے مخادبوں میں کہوں گا کہ دیکھو بھائی مولا علی المرتضی علی السلام واقعی میں مولا علی جو ہے کعبے میں پیدا ہوئے کوئی دو کوڑی کا مولوی اگر یہ کہے نا کہ نہیں پیدا ہوئے بہار شریعت میں لکھا ہے فتح و رزویہ میں لکھا ہے تو وہ دو دلائل کی کوئی حیثیت نہیں جن دلائل کو میں نے آپ کے سامنے رکھا میں نے سیکڑوں کتابیں کے حوالے دیئے میرے پاس وقت مختصر سا ہے ورنہ میں انشاءاللہ آپ کو بے شمار دلائل اتنے دلائل دوں گا اتنے دلائل دوں گا کہ ساری خارجیت اس دلائل کے نیچے دفن ہو جائے گی تو میں تمام ممبئی کے مسلمانوں سے کہوں گا جہاں ہاں وہاں افرا تفریم اچھی ہوئی ہے انتشار پھیلا ہوا ہے کہ لوگ کنفیوز ہے کہ کس کی بات مانے کس کی نہیں مانے آپ نے ان کے دلائل سنے ایک سے دو دو سے تین کتابوں کے دلائل دیئے جس کی کوئی میں سمجھتا ہوں وہ کا اتنی حیثیت نہیں وہ فتح و رزویہ ہو بہار شریعت ہو یہ تو ایک مسئلہ یہ ایک سلسلے والے مان سکتے ہیں لیکن بات تو وہ ہے کہ جس کو پوری قوم مانے جس کو پوری اہل سنت والجماعت مانے ہم نے جن ایمہ کا جن محدثین کی کتابوں کا ذکری کیا یہ سو سال کی پیداوار نہیں ہے یہ زمان چودہ سو سال کے درمیان کے بڑے بڑے محدثین ایمہ گزرے ہیں اولیاء کاملین صوفیاء اکرام گزرے ہیں ان کی قدب سے میں نے حوالہ دیا میں نے اپنی ذات سے نہ اپنی بات سے نہ اپنی طرف سے کوئی بات میں نے پیش کی جو بھی تھی یہاں پہ آپ کے سامنے دلائل وہ ساری ہمارے جو سارے کے تاج ایمہ گزرے ہیں محدثین گزرے ہیں علماء گزرے ہیں ان کی قدب سے میں نے حوالہ دیا تو لہٰذا کسی بھی دو کوڑی کے مولوی کے چکر میں نہ آئے اور مولانا نئی مختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اپنا ایمان یا تو در کے مارے پیچ دیا ہے یا لالچ میں آ کر بیچ دیا ہے آپ نے عوام سے تو معذرت کر لی آپ نے عوام سے تو معافی مانگ لی آپ نے اللہ سے تو توبہ کر لیا مگر یاد رکھنا آپ نے جو علی کے فضائل میں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی کہ علی مولود کعبہ نہیں ہے اس کا حساب و کتاب آپ کو آخرت میں ضرور دینا پڑے گا کیونکہ آپ اور آپ جیسے جتنے مولوی حضرات ہیں ان سب کے اندر بغض اہلِ بیت بھرا ہوا ہے اور یہ بغض اہلِ بیت انشاءاللہ والعزیز انہیں دنیا میں تو اس وقت زلیل ہو رہے ہیں اسی بغض کی وجہ سے یہ آخرت میں بھی زلیل میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اہلِ بیت اتحار علیہ السلام سے بڑی کوئی شیئے نہیں نبی نے کہا انہی تاریکن فکم و سکلین کتاب اللہ ہی طرح تھی و اہلِ بیتی میں تم میں دو چیز دیکھ کے جا رہا ہوں ایک قرآن اور ایک اہلِ بیت نبی نے نہیں کہا کہ میں تم میں فلا مسلک چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی نے نہیں کہا کہ تم میں میں فلا حضرت چھوڑ کے جا رہا ہوں نبی نے کہا اہلِ بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو یہاں پہ بات ختم ہوتی ہے ہمیں قرآن اور اہلِ بیت کو پکڑنا ہے قرآن میں اللہ کہتا ہے قُلَّا صَلُقُمْ عَلِيَهَا جَوْرَاً اِلَّا الْمَوَدْتَ فِي الْخُرْبَا اے محبوب فرما دو کہ مسلمانوں سے کہ ان کو جو نماز ملی ہے روزہ ملی ہے زکاة ملی ہے فطرہ ملی ہے ساری چیزیں ملی ہے یہ جو اسلام میں انہیں مل گیا ایمان انہیں مل گیا انہیں جو نیک راستے پر چلنے کا ایک پیغام ملا ایک رہ ملی اس سب کے بدلے میں اللہ کچھ نہیں چاہتا ہے صرف ایک چیز چاہتا ہے جانتو کیا اہلِ بیت سے مودد اہلِ بیت سے مودد اللہ نے نہیں کہا کہ فلا حضرت سے محبت کرو اللہ نے نہیں کہا کہ فلا مسلک سے محبت کرو اللہ نے کہا کہ اہلِ بیت سے محبت کرو یہی عجر ہے اور یہی میں چاہتا ہوں نبی نے کہا کہ میں اہلِ بیت و قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں خود ساختہ مسلک کے پیروکار دو کوڑی کے مولوی مروان صفت مروان مزاج رکھنے والے ان پال تو کتوں سے کہوں گا کہ بھئی تم نے تو ہمارے دلائل دیکھ لیے سن لیے اگر اب بھی نہیں مانتے ہو اب بھی نہیں مانتے ہو اب بھی نہیں مانتے ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اور تمہارا خاندان مروان کی نسل سے چل رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اور تمہارا خاندان بنومیہ کی نسل سے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ تم اور تمہارا خاندان یزید کی نسل سے ہیں وزرات میری بات کو سمجھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ